خودی کو کر بلند اتنا کہ حد تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھ لے بتا تیری رضا کیا ہے now i would like to call عدیبہ زہم محمدہ و نصالی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا میرے نبی نے جب اس دنیا میں قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے انوائے پر گفتہ گو کرنا چاہتی ہوں معزز سامین اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ ان سے ہماری کوئی رشتداری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کی مالیہ جانی فائدہ حاصل ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ہم ان کی تسکیریں بھی کرتے ہیں لیکن کیوں ہم ان سے محبت ہم ان سے عقیدت اور ہم ان کی تسکیریں ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں جیسے کہ ہم حاتم تائی سے محبت کرتے ہیں ہم حاتم تائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں ہم نوشیروان سے محبت اس کی عدل و انصاف کی بنا پر کرتے ہیں ہم سادی اور فردوس عقیدت رکھتے ہیں ہم سادی اور فردوس عقیدت ان کی علم و حیمت کی بنا پر رکھتے ہیں لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے اور یہ بھی ایک اقیقت ہے ان میں جو کمالات پای جاتے تھے وہ کامل نہیں ناگست تھے اور میرے بایگمبر کا ہر ہر کمال کامل تھا میں ہاتم تائی کی سخوص سے انکار تو نہیں کرتی لیکن ہاتم تائی کی سخوص میرے نبی کی سخوص سے و话ć کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جس نے دشمنوں کوبی فائدہ پہنچے ہیں جس نے دوستوں کوبی فائدہ پہنچے ہیں جس نے ظاہر کوبی مالا مال کیا جس کی سخوص جانی کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے وہ دنیا بی بھی نواز دا تھا اور آخرن بی بھی اپنی امت کو نواز ہی گا میں نوشیروان کی عدل و انصاف سے انکار تو نہیں کرتی لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے نبی کے عدل و انصاف سے بھلا کیسے مقابلے کر سکتا ہے کہ جس نے عرب کے ظالمانہ محل میں عدل کے میٹھے چشمیں ظاہر کر دیا ہے جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فوج ماغر چوری کر دے تو اس کے ہاتھ بھی کارے جائیں گے کمالِ حسن یوسف پر فقط عاشق ذلعی خانہ خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد ہے آج دنیا والی کسی کی ذہنت پر ناز کرتے تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے کسی کی حسن پر ناز کرتے تو کسی کی دولت پر ناز کرتے میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے محبت کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہے میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے عبو بغض صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جسے عثمانی گنی سخی بن گئے میرا نبی بحدد تھا جسے علی شہر خدا بن گئے میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گی کہ میرے نبی میں میرے پروردگار نے ہر ہر وہ کماراک دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردہ فردہ پائے جاتا تھا میں کہتی ہوں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام سے محبت نہیں اس کو صداقت سے محبت نہیں اس کو شرافت سے محبت نہیں اس کو عدل انکساری سے محبت نہیں اور جس کو عدل انکساری سے محبت نہیں اس میں انسانیت ہی نہیں اور جس میں انسانیت ہی نہیں وہ انسان نہیں ایک وحشی درندہ ہے میرا نبی تو وہ ہے جس کی تعریف میں میری نبی کے چادر کو یا ایوہ المضمل کہا گیا ہے میری نبی کے کمبل کو یا ایوہ المدسر کہا گیا ہے میں کہتی ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہو سکتا ہے ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے ایسے دل والا انسان منافق تو ہو سکتا ہے ایسے دل والا انسان کافر تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستو مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی کتاب ماں بحرونی طاقت کو ہم سے ڈاکرانی سے بہلے ایک بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ربوں میں خون کے بجائے محبتی رسول گردش کرتا ہے ہم ہے دین کے بہدر سپاہی مر جائیں گے ایمان لیکن سودہ نہ کریں گے وہ آفرہ دعوانہ نے رہا دیا